امیر جماعت اسلامی حافظ نائن کا کہنا ہے کہ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے جہاں دس کروڑ افراد غربت کی لقیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں چار کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو دس فیصد کے لیے بہترین اور نوے فیصد کے لیے فرسودہ نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو یقصہ اور میاری تعلیم فرہم کی جائے پاکستان میں چار کروڑ بچے سے نیچے زندگی گزارنے پچیس کروڑ کی آبادی سے دس کروڑ کی آبادی پارٹی لائن سے نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ان چاریس تیسد لوگوں کے لیے تو تعلیم کے مواقع ہی نہیں ہیں دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اس وقت آؤٹ آف سکول ہیں پانچ سال سے سونہ سال تک کی عمر کوئی جنہیں سکول میں ہونا چاہیے اب دنیا بھر میں ایک انٹیگریٹڈ کام ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمارے بچوں کو شروع سے پڑھائے نہیں جاتا اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایڈوکیشن میں کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا 90-90 فیصد جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے